یہ کہتا تھا پوری قوم میرے ساتھ کھڑی ہے آپ نے دیکھ لیا پورے ملک میں سے صرف ایک سو اکیس لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں باقی کوئی آدمی اس کے ساتھ نہیں ہے معاشی طور پہ اس آدمی نے ملک کو ایسی پولیسیاں پنائی ایسا موعدہ کیا ایم ایف کے ساتھ کہ ملک کو اس نے معاشی طور پہ جو ہے وہ بانچ کر دیا عدالتی طور پہ اب اسمبلیاں توڑ کے آج آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ میں کیا حالات ہیں وہاں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے یعنی عدالتی طور پہ بھی اس فطرہ خان نے ملک کو بہران سے دو چار کر دیا ہے